بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اس solution کو اپنی لائف میں implement کر کے اس سب سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں دوستو ویڈیو ہے آج کی belief system کے بارے میں belief system بنتا کیسے ہے اور کیسے پرانے belief system کو ہم توڑ کے نیا belief system قائم کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ ناکام ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے رہتے ہیں ساری زندگی ناکام ہی رہتے ہیں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بیمار رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے ان کا ایک خاصی سوچ ہوتی ہے کہ میں فلان گولی کھاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا کچھ لوگ برے سے برے حالاتوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ ان حالاتوں سے پریشان نہیں ہوتے ہوتے بھی ہیں تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے ان کو یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم ان حالاتوں سے نکل جائیں گے دوستو ورڈ ہے یقین دوستو بات ہے یقین کی یقین کیسے انسان کے اندر آتا ہے کچھ لوگ ہمیں برے لگتے ہیں لیکن سب کو اچھے لگتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا یا یہ انسان ہمیں یقین ہوتا ہے کبھی برا نہیں ہو سکتا لاکھ انسان اس کو برا کہتے رہتے ہیں تو belief system بنتا کیسے ہے اس کے لئے میں آپ کو چھوٹی سی story سناتا ہوں بس کریں ایک student ہے وہ سٹوڈنٹ سکول لگنے سے تقریبا تھوڑے سی دیر لیٹ گیا ہے سکول اور اس کو اس کی ٹیچر نے مارا ہے اور اگلے دن پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا ہے اب جب وہ سکول پہنچا ہے پھر اس کی ٹیچر نے اسے مارا ہے اب دوستو جب وہ تیسرے دن لیٹ سکول پہنچے گا تو اس کے ذین میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی مار کہ اب اگر میں لیٹ سکول جاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی بڑی حد تک یہ امکان ہے کہ وہ سکول نہیں جائے گا کچھ لوگ یہ یقین ایک بار میں پختہ کر لیتے ہیں کچھ دو بار میں پختہ کرتے ہیں کچھ تین بار کے ایکسپیرینس سے یہ پختہ کرتے ہیں تو دوستو جو سب سے پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے یقین کو پختہ کرنے کے لیے یقین بنانے کے لیے وہ ہے ایکسپیرینس اس کے بعد ایکسپیرینس کے ساتھ جڑنے والا میننگ کہ ہم نے اس ایکسپیرینس کے ساتھ میننگ کیا جوڑا ہے اب اس بچے نے لیت جانے کے ساتھ میننگ جوڑ لیا ہے مار کا اب جب بھی کبھی وہ سکول کالج کسی بھی جگہ لیت پہنچے گا اس کے ذہن میں پہلا خیال آئے گا مار کا یہاں دوستو یہ ہے ہمارا بلیف سسٹم اس طرح ہم کسی نہ کسی چیز کو بلیف سسٹم کو بناتے ہیں فرض کریں کسی دن آپ بہت زیادہ بیمار تھے آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی ہوم ریمیڈی دی آپ نے وہ ہوم ریمیڈی یوز کی آپ ٹھیک ہو گئے پھر اگلی بار آپ بیمار ہوئے آپ کی والدہ نے پھر آپ کو وہ ہوم ریمیڈی دی آپ نے وہ کھائی اور آپ پھر ٹھیک ہو گئے آپ کا تیسری بار بلیف بن گیا کہ میں جب بھی بیمار ہوں گا میں وہی ہوم ریمیڈی کھاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا دوستو یہ ہے بلیف سسٹم اگر آپ آج اس حالت میں ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ نہیں بن سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کو ایک بار اپنے بلیف سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیا ایسی ریزنز ہو رہی ہیں جو مجھے کامیاب نہیں ہو رہی میں ڈپریشن میں انزائٹی سے کئی سالوں سے ہوں لیکن میں اس سے نکل کے باہر نہیں آ رہا کیا ریزنز ہیں اس کی میں نے فلاں گولی کھائی میں نے فلاں میڈیسن کھائی آپ نے ایک چیز کھائی میڈیسن اس کے ساتھ آپ نے میڈیسن جوڑ دیا میں اس سے ٹھیک نہیں ہوں گا کیونکہ پہلی بار آپ نے میڈیسن کھائی آپ ٹھیک نہیں ہوئے دوسری بار آپ نے میڈیسن کھائی آپ ٹھیک نہیں ہوئے تیسری بار آپ نے میڈیسن کھائی آپ ٹھیک نہیں ہوئے سو اب آپ جب بھی میڈیسن کھائیں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کسی بھی بلیف سسٹم کو بننے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ایکسپیرینس اس کے بعد اس کے ساتھ ہم کیا ملنگ جوڑ رہے ہیں کیا فیلنگز جوڑ رہے ہیں کیا ایموشنز جوڑ رہے ہیں پھر اسی طرح ہمارا ریزلٹس ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہمارا بیہیوئر ہو جاتا ہے اور پھر وہی بلیو ہمارے ساتھ پوری زندگی چلتا رہتا ہے دوستو پاور آف بلیو اتنی بڑی پاور ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی چیز کو پانے کا سوچ لیتے ہیں اس کی نیت کر لیتے ہیں اس کو حاصل کرنے پر یقین کر لیتے ہیں اپنے آپ پر یقین کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ چیز حاصل ہو کے ہی رہتی ہیں دوستو یہی بات ہے Law of Attraction کی اور یہی قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس نے جس چیز کی نیت کی اس نے اس چیز کو حاصل کر لیا جس نے دنیا کی خواہش کی اس نے دنیا کو پا لیا جس نے آخرت کی خواہش کی اس نے آخرت کو پا لیا انسان کے عمالوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے تو آپ نے جس چیز کی نیت کر لینا پھر آپ کا عمل بھی ویسا ہو گیا بس آپ کو یقین کرنے کی دیر ہے یقین کر لیں کہ میں اس چیز تک جا سکتا ہوں میں اس چیز کو حاصل کر سکتا ہوں اور ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جسے انسان حاصل نہیں کر سکتا ہماری غلطی کیا ہے ہم ایک بار گرتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھتے سوچتے ہی نہیں ہیں دوبارہ اٹھنے کا دوبارہ اٹھتے ہیں تو بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ ہم اس ہنڈر پرشنٹ ایفرٹ کے ساتھ اٹھیں ہم نہوست کے ساتھ اٹھتے ہیں بس اٹھ گئے ایسے نہیں ہوتا جب ایک بار انسان گرتا ہے پھر دوسری بار اس کو ون ہنڈرڈ اٹن پرشنٹ نہیں ٹو ہنڈرڈ اٹوانٹی پرشنٹ اپنا دینا چاہیے تو ہی وہ زندگی میں کچھ کر سکتا ہے ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا سوچ لینے سے ہے بار بار سوچنے سے ہے الفاظ مو سے ادا ہوں تو کوئی معنی نہیں ان کا جب تک کہ وہ الفاظ ہمارے کردار میں نہ آئے اور ہمارے کردار میں اسی وقت ہی الفاظ آتے ہیں جب وہ ہمارے بہیوئر سے لوگوں کو نظر آتے ہیں لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اپنی ڈریکشن پر ٹھیک چل رہا ہے دیکھیں کامیابی وہ نہیں ہوتی کہ آپ ڈول بجا کے لوگوں کو جی میں یہ کرنے لگا میں جی وہ کرنے لگا کامیابی جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے خود آئیں گے چل کے آئیں گے اپنی ٹکٹ لگا کے آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ ہے کامیابی پھل دار جو بھی درخت ہوتا ہے وہ اللہ کہہ کے جھک جاتا ہے اور جو درخت جھکتا نہیں اکڑ جاتا ہے وہ کبھی پھل نہیں دیتا وہ صرف کانٹے دیتا ہے تو آپ کا بلیف آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے صرف آپ کو آپ کے بلیف سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ جسٹ اپنے بلیف سسٹم کی وجہ سے ہیں اگر آج ہم اپنا بلیف سسٹم بدل لیں تو ہم ناکامی سے نکل کے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں دوستو میں جب لوگوں کو کوچ کرتا ہوں تو میں ان کے بلیف سسٹم پہ کام کرتا ہوں اکثر لوگوں کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ میں اچھا انسان نہیں مجھے فلاں بندے نے کہا تھا کہ تو اچھا انسان نہیں میں نے فلاں بندے کے موہ سے سنا تھا کہ میرا رنگ کالا ہے میں نے فلاں بندے سے سنا تھا کہ میرے لیک آف کانفیڈنس ہے دوستو آدھے سے زیادہ زندگی تو ہم دوسروں کے دیئے ہوئے بلیف پہ گزار دیتے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی بلیف سسٹم ہے اب ہم اس کو بدلیں گے ہم اس پورے بلیف سسٹم کو بدلیں گے فارمولا اگین وہی ہے ایکسپیرینس پھر اس ایکسپیرینس کے ساتھ جڑنے والا میننگ ہماری فیلنگز ہماری ایموشنز پھر اینڈ ریزلٹس اور پھر ہمارا بیہیوئر اگر فرض کرے اگر کسی نے ہمیں کچھ برا کہا ہے ہمیں کسی نے کہا کہ یار تمہارے اندر یہ خامی ہے تو ہم نے نہ کہ اس خامی کو ایکسپٹ کرنے کی بجائے ایک بار ہم نے اس نے ایکشن لینے کی بجائے اس میں ریسپاؤنڈ کیا کہ کیا ہو گیا یار دنیا کا ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی خامی میں اٹکا ہوا ہے تو کیا وہ لوگ ریولائزیشن سے پریکٹس سے اپنے سوشل فیر کو اپنی ان ویکنسز کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ کیوں اپنا یہ بلیو بنا لیتے ہیں کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا میں کبھی اس پرابلم سے نہیں نکل کے آ سکتا جب کبھی مجھے فوڈ فوڈ ہوتا تھا اب فوڈ فوڈ میں کیا ہوتا ہے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اس کے بعد ہمارا پیٹ ڈسٹرب ہوا ایک بار ہوا دو بار ہوا تین بار ہوا جب تین بار ہوا تو ہمارا بلیو بن گیا کچھ لوگوں کا تین بار کے بعد بن جاتا ہے کچھ کا چار کے بعد پانچ کے بعد چھے کے بعد اب ہم نے ساری زندگی سوچ لیا کہ میں جب بھی کبھی یہ گوشت کھاؤں گا میٹ کھاؤں گا چکن کھاؤں گا جو بھی کھاؤں گا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا اگر آپ ایک بار اپنے آپ سے کہہ دیں کہ یار ہو سکتا ہے میں نے وہ چکن اس دن کھایا تھا اس دن خراب ہوا آج نہیں ہوگا بلیم میں آج نہیں ہوگا آج کو سچ کرنے کے لیے آپ کو بار بار کہنا پڑنا ہے کرنا پڑنا ہے اگر یہ آپ کا بلیو تین بار ریجیکشن کے بعد بنا ہے تو آپ کو تین سو بار اسے کہنا پڑے گا نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ چیزیں بنتی بڑی آسانی سے ہیں ہمارا مائنڈ چیزوں کو بناتا بڑی آسانی سے ہیں لیکن ان کو نکالتا ان امیجز کو ریپلیس کرتا بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے مائنڈ یہاں ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ 2.5 پیٹا بائٹس کی جو اللہ تعالی نے ہمیں ہارٹ ڈسک دی ہے اس کے طرح چھوٹا سا بگ بھی تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو سوچ کی پاور سے نوازا ہے وہ بگ تو تلاش کر دیتی ہے لیکن اس بگ کے ساتھ نئے امیجز کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے دوستو آپ بھی ایک پیپر پر سارے لکھیں میں کن کن جگہ پر فیلئر ہوتا ہوں میرے کیا بلیوز ہیں میں اپنے بلیوز سسٹر کو کیسے بدل سکتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ یار میں کچھ نہیں بن سکتا میرے لوگوں نے کہا میں کچھ نہیں بن سکتا مجھے اندر سے ہواس آتی ہے میں کچھ نہیں بن سکتا اپنے اندر ایک بار جھانکے دیکھیں کیوں نہیں بن سکتا میں کیوں نہیں کچھ بن سکتا کچھ بننا نہ بننا میرے اختیار پر ہے اگر میں سکلز سیکھوں گا لائف میں کچھ نیو رولز سیکھوں گا لائف میں کچھ نیو نولیج سیکھوں گا اس نولیج کو رکھ کے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کروں گا تو میں کچھ بن جاؤں گا ضروری نہیں کہ لوگوں کی سب باتیں سچ ہو دنیا میں سب سے بڑا جو وائٹل کا بلیف سسٹم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف اپنے بنانے والے پر یقین دیکھیں جن ان لوگوں کو اپنے بنانے والے پر یقین ہوتا ہے مینوال کسی بھی مذہب سے ہے کسی بھی مصلق سے ہے جب بھی آپ کو آپ کے بنانے والے پر بلیف ہوگا نا کہ یار میرا بنانے والا مجھے اس سب سے نکال لے گا تو انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے تو پرانے بلیف سسٹم کو نئے بلیف سسٹم کے ساتھ ریپلیس کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے اس کے میلنگ کو بدل دیں پھر اس کے میلنگ کے بعد بدلنے کے بعد بار بار اپنے آپ کو کہتے رہے میں کر سکتا ہوں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں ہوگا یہ میں کر لوں گا میں کر سکتا ہوں زندگی کے صرف 21 days دے دیں اپنے آپ کو یہ کہنے میں لگا دیں کہ یار یہ سب ہو سکتا ہے یہ سب ممکن ہے یہ ہو جائے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو ایک عورت تھی اس کا وزن تقریباً 1500 کلوگرام کے قریب تھا وہ چل نہیں سکتی تھی اور اس کا یہ بلیف بن گیا تھا کہ اب میں ساری زندگی کبھی چل نہیں پاؤں گی پھر کچھ لوگوں نے اس کے اردگرد کے لوگوں نے اسے بتایا کہ فلان جگہ پہ ایک بابا جی رہتے ہیں وہ بابا جی ایک تویز دیتے ہیں اور اس تویز کے بعد ہر انسان ہٹا کٹا ہو جاتا ہے فٹ ہو جاتا ہے وہ فلان کی بیٹی تھی اس نے تویز لیا فلان کے بیٹے نے تویز لیا وہ سب ٹھیک ہو گئے سب کا وزن کم ہو گیا آہستہ آہستہ اس کا بلیف بننا شروع ہو گیا وہ جب بابا جی کے پاس پہنچی بابا جی نے اس کو دیکھا بابا جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹے میں تجھے ہنڈر ڈیز کا تویز دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے روزانہ پہاڑی پہ چڑھ کے میرے دربار پہ آنا ہوگا اور اس دربار سے روزانہ تجھے تویز لے کے جانا ہوگا اب وہ جو ڈسٹنس تھا وہ ڈسٹنس کئی کلومیٹرز کا تھا وہ عورت روزانہ پیدل جاتی بابا جی سے تویز لاتی پیتی اور بابا جی نے اسے کہا تھا انہیں روزانہ اپنے آپ کو یہ کہتے رہنا ہے کہ میں پتلی ہو رہی ہوں میرا وزن کم ہو رہا ہے دوستو ہنڈر ڈیز کے بعد وہ لڑکی اپنے وزن سے آدھی ہو گئی اور ہنڈر ڈیز کے بعد بابا جی نے اسے وہ تویز جب کھول کے دکھایا تو اس تویز کے ادر کچھ بھی نہیں تھا صرف سمپل لکھا ہوا تھا تم ٹھیک ہو سکتی ہو تم پتلی ہو سکتی ہو تم سمارٹ ہو سکتی ہو دوستو بات تھی یقین کی اس تویز پہ جسے یقین آ گیا اور وہ عورت اسی تویز سے ٹھیک ہو گئی ہمارے ابھی بلیو جس چیز پہ آ جائے ہم اس چیز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک شخص تھا اسے قید میں ڈال دیا گیا اسے یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن اس پرابلم سے نکل کے باہر آ جاؤں گا ایک شخص نے کسی دن اسے بتایا آج سے پانچ سال بعد جو عید آئے گی اس عید پہ تم اس جیل سے نکل کے باہر چلے جاؤں گے وہ رزانہ اپنے آپ سے کہتا ہے بس کچھ دن رہ گئے ہیں بس کچھ دن رہ گئے ہیں میں اس پرابلم سے نکل کے باہر آ جاؤں گا میں اس جیل سے نکل کے باہر آ جاؤں گا دوستو وہ عید آ گئی عید کی نماز ہو گئی دن گزر گیا مغرب کی ازان آئی تو وہ شخص اس دنیا سے کوچ کر گیا کیونکہ اس کا یقین سچ نہیں ہوا تو ہمیں ہمارا یقین ہی زندہ رکھتا ہے اگر آپ اس بات کو اس ویڈیو کو بنانے کے مقصد کو سمجھ گئے اور اپنے یقین کو آپ نے پکڑ لیا کہ میرے کیا کیا غلط یقین ہے میرا کیا کیا غلط بلیوز ہیں جو میں نے خود بنا لیے ہیں اور میں کیا ان بلیوز کو بدل سکتا ہوں جی ہاں دوستو آپ بدل سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی سکلز نہیں ہیں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو انسان نہیں کر سکتا اور اگر آپ آج کے دور میں نہیں کر پا رہے I'm damn sure مسئلہ آپ کی بلیوز pounds ہیں اس کو پکڑ کے رکھا ہوئے آپ نے اور اس کو بدل دے جب آپ نے اپنے بلیوز سسٹم کو بدل دیا سب بدل جائے گا نظریہ سوچ ہر چیز بدل جائے گی اور بلیوز بدلے گا جب آپ اپنی سوچ بدل لے گے آپ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل لے گے ہر چیز خود پر خود بدل جائے گی ہر وہ چیز جو لگتا ہے نہیں ہو پا رہی ہر وہ چیز ہو جائے گی آپ کی مٹھی میں آ جائے گی ہر وہ چیز جو بھی بہت دور لگ رہا ہے ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ کہ اللہ کرے آپ ایک سٹرونگ بلیف سسٹم کے ساتھ زندگی گزارے آپ کو اپنے رب پہ یقین ہو اپنے آپ پہ یقین ہو کہ آپ سب کر سکتے ہیں اور جو انسان سوچتا ہے وہ انسان کر لیتا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ